میرا مستقبل جل کر راکھو گے مابی لوگوں سے لل کی بات کہنا میں نے سنیا کہ وہ لوگ کافی ٹریسیس میں ہیں یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے لیکن آپ یہ سب جاننے کے خواہش مند کیوں ہے نسٹر وقاس کہتا ہے ہاں نہیں میری چھلانگ لگا کر بحفاظت کنارے جا لے گیتا کہتا ہے انسان حلق اپنی کو جاتا ہے بہتر مابی کی آنچن میں جو آگ آپ نے سلگائی تھی لائے باپنی ماں کو اپنی بربادی کا ذمہ دار ٹہراتی ہے اگر آپ حریم بابی کے ساتھ ایسا کچھ برا سلوک نہیں کرتی تو شاید آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا تو دوسری جانب کہکشا ناصر کی دمگیوں سے تنگ آ چکی ہے اور اسے سبق سکھانے کے لئے اس کی جان لینی تک کہ اسے دمکی دیتی ہے اسے گندکا کر حسنہ یہ ساری بات جان چکی ہے کہ حریم اور فائز کو الگ کرنے میں کہکشا اور ناصر کا ہاتھ ہے فائز سچائے جانے بغیر ایک بار پھر حریم پر شک کرتا ہے یہ جانے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کی فیملی اس وقت کہا ہے فائز سچائے جانے بغیر ایک بار پھر حریم سے بدگمان ہوتا ہے اور مدسر اس کے سامنے یہ بات کرتا ہے کہ دل کی باتیں بتانا اس کا پرانا انداز ہے کیسی ریکشن ہونے والا ہے فائز کا جب اسے پتا چلے گا کہ اس کی پوری فیملی حریم کی گھر پر ہے دیکھنے اور جاننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کا دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کریں شکریہ